انٹرمیڈیٹ پاس میلز اینڈ فی میلز کے لیے خوشخبری ہے یو بی ایل کی طرف سے جابز کا اعلان کیا گیا ہے پہلی بار یو بی ایل بینک میں انٹرمیڈیٹ پاس میلز اینڈ فی میلز گریڈ فور آفیسر کی جاب کریں گے اور ان کو مہانہ سیلری تقریباً چالیس ہزار روپے ملے گی مزید ان جابز کی کیا ریکوائرمنٹ سے آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں جی تو ویورز یو بی ایل کی طرف سے اناؤنس کی گئی جوبز کی ایڈورٹائزمنٹ پر آ چکا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انٹرمیڈیو پاس یا مساوی تعلیم رکھنے والوں کے لیے بہترین مواقع ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں جی یو بی ایل انٹرمیڈیو پاس پاکستانی نوجوانوں کو ملازمت کے زبردست مواقع فراہم کر رہا ہے آپ آفیسر گریڈ فور پروگرام میں مستحکم کیریئر کا آگاز کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اہلیت کے مطلب ان جوبز کے لیے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیو، آئی سی ایس پاس، ایف ایسی، آئی کام، ایف اے، یہاں پر ای لیول یا پھر بارہ سالہ جو بھی مساوی تعلیم بنتی ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان جوبز کے لیے اگر میں عمر کی حد کی بات کروں تو اٹھارہ سے چوبیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں مطلب آپ کی جو تاریخی پدائش ہے وہ بیس جولائی انیس سو نانانوے یا اس کے بعد کی ہونی چاہیے اوکے اب بات کر لیتے ہیں کہ درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے یہاں پہ شورٹ سا بتایا گیا لیکن میں آپ کو کمپلیٹ اپلائی کر کے دکھاؤں گا درخواست دینے کے لیے وہ کہنے کے لیے اس لنک پہ آپ نے جانا ہے انٹی ایس یعنی کہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس جو ہے وہ ایک پلیٹ فرم ہے ایک اورگنائزیشن ہے جن کے تروں جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتیاں کرتے ہیں وہی آپ کا ٹیسٹ لے گا وہی آپ کا انٹریو لے گا ٹھیک ہے یو بیل کے ملک کی نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے مزید یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بیس جولائی دوہزار تیس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور بینکنگ کیریئر کا آگاز کر سکتے ہیں یہ تو ہو گئی ہے بیسک سی ریکوائرمنٹس تب بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے سیمپل آپ نے اپنا بروزر اپن کرنا ہے اور آپ جو ہے وہ موبائل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں موبائل کی سکرین چھوٹی ہونے کی وجہ سے کچھ کمپلیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آپ موبائل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں پیسی پر اپلائی کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ بڑی سکرین پر آپ کو تمام چیزیں کلیرلی سمجھ آسکیں یہاں پر آپ نے ایک کیورڈ ٹائپ کرنا ہے NTS ٹھیک ہے سیمپل NTS یہاں پر آپ سرچ کریں گے اور انٹر کریں گے تو دن آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے لنکس آ جائیں گے آپ نے فرسٹ لنک nts.org.p کے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیشنل ٹیسٹنگ سرورز پاکستان کی اوپیشل ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی اب آپ نے یہاں پر اوپن اپلیکیشنز کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن اپلیکیشنز کے اوپر کلک کریں گے تو جتنے بھی NTS کے تھرور جوپس آناؤنس کی گئی وہ یہاں پر اوپن ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ نمبر پر آ رہا ہے جی UBL grade 4 officer program ٹھیک ہے اپلائے کرنے کی لاسٹ ہے 20 چولائی سیمپل آپ نے اس کے سامنے جو ہے وہ button details کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ details کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کا پیج آ جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں UBL کا logo بھی ہے اب وہ کہہ رہے کہ اگر انگلیش میں ایڈورٹائیسمنٹ دیکھنی ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اردو میں دیکھنی ہے تو آپ second والے کلک کھیر کے اوپر کلک کریں گے اس طرح کی ایڈورٹائیسمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ آنائن اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو third والے کلک کھیر کے اوپر کلک کریں آپ نے third والے کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو نیشنل ٹیسنگ سرورس کا sign up and login پیج آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے sign up کرنا ہے پھر آپ جو ہے وہ login کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر sign up کرتے ہیں sign up کر دیا ہے یہاں پر ہمیں cnac number required ہوگا کچھ بھی میں اپنے mind سے demo کے طور پر add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ویورز دیکھ سکتے ہیں demo کے طور پر ایک cnac number میں نے add کر دیا ہے اب desired post یہاں پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں جی great officer program آ رہا ہے جی four آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے ایک password جو ہے وہ generate کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک password add کر دیتا ہوں پھر آپ نے confirm password کرنا ہے اس کے بعد آپ نے sign up کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی sign up کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ ویورز دیکھئے گا یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ آپ کا apply ہو چکا ہے جنہیں کہ آپ کا sign up ہو چکا ہے please login to continue اب آپ login کریں اب simple desired post یہاں پر ہم وہی grade 4 جو ہے وہ open کریں گے select کرنے کے بعد یہاں پر میں وہی جو ہے وہ cnac number add کر دیتا ہوں جی تو ویورز میں نے post کو select کیا میں نے اپنا login جو cnac number جس کے تھوہ میں نے sign up کیا تو وہ add کر دیا اور password add کر دیا اب میں login button کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں نے login button کے اوپر کلک کیا تو ویورز آپ دیکھئے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا login ہو چکا ہے کچھ instructions ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو read کر لیں اوکے اس کے بعد یہاں پر آپ نے check sign لگا کر continue button کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ continue button کے اوپر کلک کریں گے اور آپ نے ok کو پر کلک کر دینا ہے ok کو پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں application form ہمارے سامنے open ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ آرہ ہے جی desired test city آپ test کہاں پر دینا چاہتے ہیں تو آپ یاد رکھئے گا آپ کا test جو ہے وہ آپ کی division میں ہوگا آپ کی region کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے لیے پورے پاکستان سے جو ہے وہ males and females پاس کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ lahore سے ہیں یا آپ ukara سے ہیں یا جہاں سے بھی ہیں تو آپ اپنے قریبی جو ہے وہ division یا region کو select کریں گے جیسے کہ lahore کو میں select کرتا ہوں یہاں پر post auto select ہے یہاں پر آپ نے اپنا نام ایڈ کرنا ہے demo کے طور پر میں احمد ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر gender آ جائے گا تو میں mail کر دیتا ہوں یہاں پر آ جاتا ہے جی single شادی شدہ ہیں single ہے آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے آپ کے date of birth کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے ایڈ کر دینا ہے جو بھی آپ کی بنتی ہے یہاں پر دیکھیں جی انہیں 1999 سے پہلے والے apply نہیں کر سکتے بعد والے apply کریں گے مثال کے طور پر آپ کی 1999 نہیں ہے تو آپ ایڈ کر دیا یہاں پر آپ نے اپنا email address ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے demo کے طور پر آپ نے اپنا صحیح والا add کرنا ہے میں یہاں پر آپ کو just apply کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں آپ کا جی صوبہ کون سا ہے تو میں نے پہلے بتایا پورے پاکستان سے لوگ apply کر سکتے تو لاہور پنجاب میں آتے ہیں تو پنجاب سیلیکٹ کر دیا district of domicile آپ کا کون سا بنتے ہیں یعنی آپ کا domicile کہاں کا ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں سے add کریں گے تو میں مثال اکارا ہی لے رہا تو میں نے اکارا کر دیا اب آپ کا postal city آئے گا تو ظاہری بات ہے postal city بھی جو ہے وہ ہمارا اکارا ہی ہوگا اس کے بعد postal address آئے گا postal address آپ نے کیسے لکھنا ہے اپنا مکمل address لکھنا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر آپ city کے اندر رہتے ہیں تو آپ city اس طرح سے mention کرو گے house number کچھ بھی میں zero کر دیتا ہوں اس کے بعد street آپ کا number جو بھی بنتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں فیلال demo کے طور پر کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کا town آپ کا جو بھی town ہے armor tone ہے آپ کا بحریہ town ہے جو بھی town ہے وہ آپ یہاں پہ add کر دو گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے city کا نام لکھنا ہے اس طرح آپ اگر post office بھی آتا ہے تو وہ بھی آپ نے add کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا mobile number آئے گا یہاں پر mobile number آپ نے ایسا add کرنا ہے جو کسی دوسرے network کے اوپر convert نہ ہو ٹھیک ہے یہ میں نے add کر دیا mobile number 2 optional ہے add کر سکتے ہو otherwise no show are you studying آپ پڑھ رہے ہو تو آپ نے اگر پڑھ رہے ہیں تو yes otherwise آپ no کے اوپر click کر دیں گے if studying yes اگر آپ پڑھ رہے ہو تو کیا پڑھ رہے ہو full time پڑھ رہے ہو part time private تو یہاں پر ایک چیز میں clear کر دوں کہ جو already پڑھ رہے ہوتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو job ملے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے ذرا دھیان سے کرنا ہے لیکن ہم جوٹ بھی نہیں بولیں گے تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو full time otherwise part time تو میں کہوں گا کہ اگر آپ واقع study کر دوں تو آپ part time یہاں پہ select کر دوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے chances ubl bank کے اندر job کے بن جائیں آپ disabled تو نہیں ہے اگر نہیں ہے then no آپ نے یہاں پر اپنی cv اپلوڈ کرنی ہے cv کا پتہ ہے آپ کو آپ نے cv جہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے cv میں ذرا ڈیٹیل چیزیں یعنی آپ نے matter کیا تو کہاں سے کیا آپ نے intermedia کہاں سے کیا کتنے نمبر ہیں وہ ساری آپ نے یہاں پہ choose file کو پر جا کر click کرنا ہے چلتی سے میں یہاں پہ کچھ document add کر دیتا ہوں میں نے ubl کا logo ہی add کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا photograph add کرنا ہے تو یہاں پہ photo add کرتے ہیں جی تو وہ بھی میں نے ubl کا logo add کر دیا ہے simple آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر application form ہمارا مکمل ہو چکا ہے مکمل سے مراد personal information ہو چکی ہے اب academic information آ چکی ہے یہاں پہ میں آپ کو add کر کے بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اپنا matric آپ نے science کے ساتھ کیا ہے computer کے arts کے ساتھ کیا ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے میں arts کر دیتا ہوں specialized subject کون سے تو آپ کے جو بھی subject تھے جیسے specialized مطلب ہوتا ہے جو آپ کے elective subject ہوتے ہیں جیسے کہ میں کر دیتا ہوں یہاں پہ Punjabi اس کے بعد urdu optional ٹھیک ہے آپ کا جو بھی بنتا ہے اس کے بعد میں پاس کیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ جب بھی آپ نے پاس کیا تو وہ آپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا select first vn second جو بھی وہ add کروگے اس کے بعد grades آپ کے کیا بنتے ہیں ٹھیک ہے grade آپ کا کیا بنتا ہے first vn ہے آپ کے result card پہ لکھا ہوگا percentage آپ کی کتنی بنتی ہے تو میں first vn لکھا ہے تو مثال کے طور پر یہاں پہ 60 اب آب ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ویورز آجاتا ہے name of school and college آپ name school college بھی کر سکتے ہو اگر private آپ نے کیا ہے تو آپ اپنے board کا نام لکھ سکتے ہو جیسے باعث لاہور اسی طرح ویورز آپ نے کتنی ہے وہ آپ ایڈ کرو گے زیادہ ایڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے بعد family نے کسی قسم کا loan تو نہیں لیا تو zero کر دوگے house status کہ آپ اپنا ہے رنٹ پہ رہتے ہیں اس کے بعد family vehicle کوئی ہے motorcycle gauri جو بھی ہے head of family father ہے mother ہے کون جو آپ family کو lead کر رہے اس کے بعد monthly family expenses یہاں پہ آجائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ house rent ہے تو ہمارا اپنا ہے آپ bill کتنا آجاتا ہے ہمارا bill آجاتا ہے 5000 ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ gas bill کتنا آجاتا ہے تو gas نہیں ہے zero grocery کیا جاتی ہے پندرہ ہزار کیا جاتی ہے میڈیکل پہ کتنے اخراج آجاتے پانچ ہزار ڈال دیتے ہیں اس کے بعد education کے اخراج جاتے ہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی میں یہاں پہ پانچ ہزار کر دیتا ہوں اس کے بعد total expenses آپ سب total کرو گے ویڈ کرو گے میں یہاں پہ ٹائم نہیں ہے total کرنے کا چلدی سے یہاں پہ مثال کے طور پر ہمارا یہاں پہ بن گیا ہے یہ پندرہ ہزار کرنا تھا ٹھیک ہے پندرہ پانچ 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 یعنی کہ پانچ پندرہ تیس بن گیا ہے اوکی یہاں میں نے میریڈی ہوں گے ٹھیک ہے یا ڈیووچ ہیں اس طرح سے آپ کی مدر اس کے بعد آپ کے بہن بائیوں کا یہاں پہ ڈیٹیل آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں فیملی ٹری فیملی سٹرکچر میں نے ایڈ کر دیا اپنے فیملی میمبر کے حوالے سے اس بینک میں جب بھی اپلائی کرتے ہیں اس طرح سے ڈیٹیل آئڈ کر نی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ مطلب جو اپلائی کر رہا ہے وہ شادی شدہ ہے ان کے بچے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ لینگویج اپنے انگلیش ہے وہ اپنے آئیڈ کر دی نی ہے اس کے اپنے بٹن سب میٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سب میٹ کے اوپر کلک کریں گے اور اوکی کو کلک کریں گے تو اپنے اپنے سامنے ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپن ہو چکا ہے وہ کہ رہے ہیں جی نو نی اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا اپلائی ہو گیا ہے تو ایک بڑی مزے کی بات سامنے آئی ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی NTS فی کا نہیں بتایا گیا حالانکہ اگر تو UBL ڈریکٹ اپلائی کروائے تو UBL bank فی نہیں لیتے لیکن جب NTS کے ثروح آیا جائے تو وہاں پر کم از کم دو ڈر آئی سو فی لی جاتی ہے جس میں ٹیس کنڈکٹ کیا جاتا ہے یہاں پر فی کے حوالے سے مجھے کہیں پہ کوئی information نہیں مل رہی اور سمپل ایک نوٹ مل رہا ہے وہ کہیں اپلکیشن فرم سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شورٹ لسٹ کانیڈیٹس کو ایمیل یا اسیمیس کر کے ہم بلائیں گے اگر کسی قسم کا کوئی question ہے تو دین آپ نے اس نمبر کے اوپر کال کر لینی ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو کے نوٹفکیشن سے آپ لوگوں کو مل سکیں